ہیلو ایفری ون ویلکم تو میں چلیل کوپی سایم تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت نئے دار سرکتی آلی فول گوبی کی تو اس کے لئے میں نے فول گوبی کے پھول اس طرح سے پیسز میں کٹ کر لیا ہے دھائی سو گرام ہے یہاں پر میں نے لیا ہے پانی گرم کر لیا ہے اور اس میں ڈالا ہے ایک چمچ نمک اور آدھے چھوٹی چمچ ہلدی پاورڈر تو اس طریقے سے گرم پانی میں ڈال دیں گے اور اس میں جو ہم نے فول گوبی کے پیسز کر کے رکھیں وہ ڈال دیں گے اسے ایڈ کر دیں گے اور اسے ہم دس منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے ریسٹ کے لئے کیونکہ جتنے بھی کیڑے ہوں گے اس میں فول گوبی میں اکثر جو ہے وہ کیڑے ہوتے ہیں اس طریقے سے یہ سٹیپ جرور کر لیں اسے ہم دس منٹ کے لئے رکھ دیں گے یہاں دیکھیں دس منٹ کے بعد یہ بہت اچھے سے سوفٹ بھی ہو چکی ہے اور اس کے جو بھی کیڑے ہوں گے اس طریقے سے نکل جائیں گے اس طریقے سے نکال لیں اسے اچھے سے واش کر کے اور اسے پھر سے ہم ایک بار کلین وارٹر سے اچھے سے دھولیں گے ساف پانی سے تو یہاں دیکھیں گوبی کو اچھے سے ساف پانی میں پھر سے میں نے دھول لیا ہے تو جب تک میں نے ریسٹ کرنے کے لیے رکھا تو گوبی کو پانی میں تب تک میں نے یہ سبجیاں کاٹ کر تیار کر لیے دیکھیں یہاں مٹر لیا ہے 500 گرام آلو کٹ کر لیے اس طریقے سے تین آلو ہے یہاں دیکھیں دو ٹماٹر اس طریقے سے میں نے کٹ کر لیا ہے آپ چاہیں تو ایک لے لیں دھنیا پتی کٹ کر کے رکھ لیا ہے تھوڑا سا آنین دو آنین لے لیں گے پیاج اور برکول اس طریقے سے بارک کٹ کر لیں گے ہری مرچ لیا ہے تین اسے بھی اس طریقے سے کٹ کر لیں گے یہاں پر دیکھیں گیس میں نے رکھا ہے کڑھائی اس میں ڈال لیا ہے میں نے ہاف کپ مسترڈ آل سرسو والی تیل تیل کو اچھے سے گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے یہاں دیکھیں تیل اچھے سے گرم ہو چکی ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے پھول گھو بھی ساتھ ساس میں آلو ڈال دیں گے اور ہری مصر دیں گے اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا نمس تھوڑا سا دیں گے بعد میں سیخ ہم ڈال دیں گے مساءلہ دیں گے ہمیں دیکھیں اسے اچھے سے ہم روز کر لیں گے پھول میں سا دیں گے ہمیں دیکھیں ہمیں دیکھیں دیکھیں اسے پارس نمس ہمیں دیکھیں کچھ سے پھول کریں گے میڈیم کے ہر پھول کریں گے یہاں دیکھیں بہت ہی اچھے کیا روز ہو چکی ہے ہمیں اسے بردن میں نکال کریں گے پھول کریں گے پھر سے وہی کرہائی چرہ دیا ہے گیس پہ اب اس میں ڈالیں گے ایک کپ سرسو والی تیل تیل اچھے سے گرم ہو چکی ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے انین جو بارک کٹ کر کے رکھا تھا پیاج سے مچھے سے بلکل اچھا سا ہم گولڈن براؤن ہمیں تک اسے سرائے کریں گے اس طریقے سے اسے چلاتے رہیں یہاں دیکھیں پیاج یہ ہے وہ گولڈن براؤن ہو چکی ہے اب اس میں ڈال دیں گے لیزن پیسٹ دو بڑے شمچ اگر آپ کے پاس اس میں ادرک پیسٹ اس کے ساتھ ہے تو وہ بھی ڈال دیں آدھی شمچ اور پچھے پیسٹ آئے گی اور اگر نہیں ہے تو باہر میں آپ پیسٹ کر کے لاسٹ میں ڈال لیں میری پاسٹ دال لیں گے لیں اس میں میں دیکھیں ہری مچ ٹار لیزن میں بس ایک سے دو بار اس طریقے سے چلانے کے بعد لیزن پیسٹ دالنے کے بعد اسے میں نے تین سے چال مچ اچھے سے پکنے دیا اس کے بعد میں نے ہری مچ ڈالا لیزن پیسٹ اچھے پیسٹ اس پہ جب تک اس میں ڈون نہ ہو تب تک باشی سے انگیزیں نہیں ڈالیں گے تین سے چال مچ لیزن پہ گے میں نے یہاں ڈالا ہے ہری مچ ڈالنے کے بعد ایک سے دو منٹ اس کے بعد ہم ڈال دیں گے ٹماٹر موسیقی 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 کسی کے کسی چلانے کے بعد ہم دیکھ سچ بور دیں گے دو سے تین میں بہت اچھی کسی چپک جائے گی چمچے سے بہت اچھی کسی چلیں اب ہم اس میں راسک مسالے ڈالیں گے پاودر مسالے تو یہاں پر ایک چھوٹی چمچ ایک سے دھیڑھ چھوٹی چمچ ہم ڈالیں گے ہلدی پاودر دو چھوٹی 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 دھنیا پاودر دو چھوٹی چمچ کسمیری لال مرچ پارڈر ڈالا ہے اگر آپ کے پاس کسمیری لال مرچ میں آؤ تو آپ دے گی مرچ ایک چھوٹی چمچ لیں کیونکہ کسمیری لال مرچ جو ہے وہ زیادہ ٹھیکی نہیں ہوتی اتنے میں نے دو چمچ لیا ہے کالی میچ پارڈر ایک چھوٹی چمچ اس کے بعد ہم دال دیں گے اب ایک کپ پانی تھوڑا تھوڑا کر کے اور اس طریقے سے اچھے سے پکائیں گے اچھے سے پک جائیں تبھی جو ہے تیسٹ اچھی آتی ہے اس لئے جہاں جہاں جرد ہوگی ہم اسے اچھے سے چار سے پانچ میٹھ لو تو میڈیم فلیم پر اچھے سے پکائیں گے اچھے سے بھونیں گے اور پانی دے کر جہاں 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 آپ جتنی بھی انگرین ڈالیں وہ اچھی پکے گی نہیں اس لئے اسے اچھے سے پکنے دیں یہاں دیکھیں چار سے پانچ میٹھ لگ جائے گی آپ کو پکنے میں تو اس طریقے سے جب اس میں اوائل بھی ہو جائے مسالوں سے اچھے سے پورے نظر آنے لگے تو آپ سمجھ جائے کہ یہ بن کر تیار مسالوں کے پڑھ گئے ہیں اب لاسک میں جب مسالوں پڑھ گیا تو ہم ڈال دیں گے گو بھی اور مطر آلو جو ہم نے سرے کر کے رکھا تھا ڈال لیں گے اور ڈالنے کے بعد اچھے سے ہم اسے اسے بھی چلائیں گے تو ان سے چار منٹ اسی طرح سے ملاتے رہیں گے اور لوگ کو میڈیم کو ہچ لیں گے اسے مسالوں کے ساتھ بھونیں گے تو فوراں سے پانی ایڈ نہیں کریں گے ابھی اس اچھے کے بھون لیں گے ان سے چار منٹ اس طریقے سے پانی ڈال کر اسے بھی چیزے اچھے بھونیں گے بھوننے میں آپ کو ٹائم ضرور لگے گی لیکن اسے ٹیسٹ جو ہے بہت ہی اچھی آتی ہے سبزی میں تو یہاں دیکھیں بہت اچھے سے یہ بھون چیسی ہے مسالوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں اسے پتہ چلتا ہے کہ مسالیں بہت اچھے سے بھون چیسی ہیں اسے سیاہ کے پانچ میٹ وہ بھی آلو مطلب ڈالنے کے بعد مجھے چار سے پانچ میٹ سی سے لگ گیا ہے بھوننے میں اچھے سے بھونائی ہوگی تبھی اچھی لگی کی سبزی اب یہاں دیکھیں ایک سیتیار گلاس پانی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اچھا سا ایک کے بھونائی پوائنٹ پر آنے دیں گے اسے تو پانی ڈالنے کے بعد اچھے سے ایک بھونائی پوائنٹ پر آنے دیں اس کے بعد اسے ڈھک کر لو میڈیم پر رکھ دیں گے آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ لو میڈیم پر رکھ دیں آپ بھی میڈیم فلم پر پکائیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ لو میڈیم فلم پر پکائیں بہت ہی اچھی پکے گی دیرے دیرے بھلے آپ کو ساچ سے آٹھ میٹ دس میٹ لگ جائے لیکن بنے گی بہت ہی مریدار تو یہاں دیکھیں یہ دس میٹ کے بعد میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور یہ بہت ہی اچھے سے پک چکی ہے یہاں دیکھیں میں آپ کو ایک آلو کٹ کر کے دکھاتی ہوں تو بہت اچھے سے یہ ہو چکی ہے ہلکا سا دو تین میٹ اس کے جو ہائی فلم پر اس کے جو پانی ہیں ایکسٹرا وہ ریڈیوز کر لیں گے اور اچھے سے اسے اسے ملائیں گے تو یہ دیکھیں ریڈیوز ہو چکی ہے پانی اب لاسٹ میں جو ہم نے دھنیا پتی کٹ کر کے رکھا تھا وہ ایڈ کر دیں گے گیس بن کر دیں گے اس کے بعد دھنیا پتی ایڈ کر دیں گے اور یہ بن کر تیار ہے دیکھیں آپ بہت ہی مریدار کی یہ سبجی بنتی ہے تو اس طریقے سے آپ ضرور بنائیں لاسٹ میں آپ کے پاس اگر ادرک ہے تو اسے گریٹ کر کے دال دیں گے بہت ہی اچھے لگی گی کھانے میں تھانکیو فور وچھ